اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں بناؤں گی گاجر گوشت یہ ویسے تو دہلی والوں میں بنتا ہے لیکن اور لوگ کھاتے ہوں تو پتہ نہیں لیکن دہلی والوں میں یہ ضرور بنتا ہے جب گاجرے آتی ہیں سردھی آتی ہیں اور میں ہی شوق سے کھاتی ہوں اس لیے میں ایک پاو گوشت کا بنا رہی ہوں آج میں تو یہ ہے کہ پہنے ہم دوری شریف پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحیم اللہ علیہ وسلم یہ میں نے ایک پاو گوشت دیا ہے دو سو پچاس گرام اور گاجرے بھی ایک پاو ہیں اور تھوڑی سی میتھی لیے میں نے ابھی میں اس کو توڑوں گی میتھی کو ٹھیک ہے ڈنڈیوں سے الگ کروں گی تو اس کے لیے میں نے لیے بہت چھوٹی سی ایک پیاز لی تھی اس کو میں نے بارک کاٹ لیا ہے اور ایک چھوٹا سا ٹیمارٹر لیا تھا ایک ٹی اسپون بھر کر میں نے اس میں میرچے لیے کیونکہ اس میں میرچے ذرا تیز رکھیں تو مزدار لگتے گا کیونکہ گاجرے میٹھی ہوتی ہے نا اس لیے اور ایک ٹی اسپون پساوہ دھنیا لیا ہے تھوڑی سی حلدی لیے ہیں اور آدھا ٹی اسپون نمک لیا ہے اور یہ ثابت گرمہ سارا لیا ہے تھوڑا سا ایک پاو کے حساب سے سب چیزیں لیے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گا اچھا جی یہ میں نے آئل لیا تھا چھوٹی پیالی ایک ناپ کا اب میں اس میں پیاز لالوں ہی پہلے اس کو ہلکا سا سوتے کر لیں گے اس کے بعد میں نے اس میں گول جال کر بھوننا ہے اور یہ تھوڑا سا جو گرم مسارا لیا تھا یہ بھی ڈال دنگی میں پھر میں اس میں یہ گوش ڈال کر بھوننا لی کریں بیف ہے یہ گائے کا گوش اور یہ تھوڑا سا سابت گرم مسارا میں اس لیے ڈال دیں تاکہ گوش کی جو ہے اس میں دور ہو جائے چاہے میں بکرے کا بناؤں یا میں یہ بناؤں میں ڈال کی ضرور ہوں تھوڑا سا سابت گرم مسارا سابت کیا بڑی الائچ ڈال کی ہوں دار چینی اور تھوڑی سی کالی مرچیں اس میں 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 نے پانچ چھہ لیں کالی مرچیں اچھا جی اب ہم اسے مسارے ڈال دیں گے ٹیماتر لیا تھا میں نے چھوٹا سا کسے میچ لی تھی ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون دھنیا لیا تھا تھوڑی سی حلدی لی تھی ایک ٹی سپون سے کم نمک لیا تھا اور ایک ٹی سپون ادرک لحسن کا پیسٹ اب ہم اس کو ذرا بھونیں گے کوئی اچھا سا پھر میں اس کو گلانے کا پانی ڈالوں گی آپ چاہے تو کوکر میں بھی گلا سکتی ہیں لیکن میں کوکر میں نہیں پکاتی ہوں یہ سب مجھے آپ کہنے لگیں کہ کوکر آپ لے لیں ہمیں انشاءاللہ لے لوں گی کوکر یہ بھن جائے تو پھر میں اس میں گلانے کا پانی ڈالتی ہیں کیونکہ گائے کا گوشت ہے دیر سے گلے گا یہ مسالہ دال کا ذرا بھون لیں تو خوب اچھا مطلب یہ مسالے میں تھے خوشبو بہت اچھا بھی گوشت کا خوشبو آتی ہے کچھا پندور ہوتا ہے گوشت کا گلے کے بعد بھی دوبارہ بھونے گا ہمیں اس پیش پھر میں سے بہت س瞬د اچھا جی دیکھتے ہیں گوئی گھنے پر آ گیا ہے اب ہم اس میں گلانے کا پانی ڈالیں گے کی ماتر بھی خوب گل چکے ہیں اب ہم اس میں گلانے کا پانی ڈالیں گے اور سلو چولے پر اس کو ہم نے پھر رکھ دینا ہے اب ہم اس کو گلانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ گائے کا گوشت ہے دیر سے گلے کا یہ اچھا جی گوشت ہمارا گل رہے ہم گاجر کاٹ لیتے ہیں یہ اتنی تھوڑی سی میتھر ڈالیں گی کیونکہ ایک پاو گوشت ہے اور یہ گاجرے ڈالیں گے یہ بھی ایک پاو ہیں ٹھیک ہے تو ہم پہلے گاجرے کاٹ لیتے ہیں اس کے بعد آپ چھوڑی سے کاٹیں یا اس سے بلیٹ سے ہی کاٹ لیں بلیٹ سے بھی آسانی سے کٹ جاتی ہیں ہاتھ کٹنے کا ڈرنی ہوتا ہے اوپر سے چھوڑی سے کاٹ لیں چھوڑی سے کاٹ لیں ٹھیک ہے نا یہ اتنی موٹی رہنی چاہیے گاجرے اور میں نے پتلی پتلی گاجرے لیتی ہیں اس لیے کہ وہ موٹی موٹی گاجرے بیچ میں جو پیلا پیلا سا آ جاتا ہے وہ اس میں نہیں آتا ہے چھوٹی گاجروں میں ٹھیک ہے نا اس لیے میں نے چھوٹی چھوٹی گاجرے لیتے ہیں مچھوری سے کاٹ لوں گی اس کو لیکن کاٹنی یہ ایسی ہی ہیں بلکل نہ باریک ہو نہ موٹی ہو یہ ایسے اور میتھی جو ہے ہم بعد میں ڈالیں گے تھوڑا گاجرے گل جائیں گی پھر ہم میتھی ڈالیں گے ڈھوٹی اچھا لگتا ہے سردیوں میں اور اس میں بھی اس لیہی کا تھوڑا سا آپ چڑکا لگا لیں جب آپ کھانے بیٹھیں اوپر سے تڑکا لگا لیں بہت ہی مزیدار لگتی ہے پراتے کے ساتھ تو خاص طور پر یہ اس طرح سے ہم کاٹ لیں گے ٹھیک ہے اور میتھی میتھی کاٹ لیں گے اور خوب اچھی طرح سے دھونی ہے میتھی کیونکہ اس میں بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے پالک سے بھی زیادہ اس میں مٹی ہوتی ہے یہ میں ایسے کاٹ لیں گے اور یہ بعد میں ڈالے گی پہلے ہم گاجرے ڈالیں گے پھر یہ ہم میتھی ڈالیں گے میں گاجرے باقی کی کاٹ لیتی ہوں ہم دیکھتے ہمارے گوشت کا کیا حال ہے بھونے پر آ گیا اور گل بھی گیا اب ہم اس میں گاجرے ڈالیں گے گاجرے ڈال کر بھونے میں تھوڑی سے اور اور یہ پانچ سے ہری مرچے ڈال دیں گے سابو سابو ڈالنے سے ہوگی خوشبو ہو جائے گی تیزی نہیں پیدا ہوگی لیکن خوشبو ہو جائے گی جب بھون لیں پھر آمیس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے کو پانچ گل آنے کیا موسیقی اچھا جی کافی اچھا بھون لیا اب میں نے اس کو اب میں اس میں تھوڑا سا گلانے کا پانی ڈالتی ہوں اب بعد میں میتھی ڈالے گی اس میں یہ میں اس میں پانی ڈال دیتی ہوں یہ گل جائیں کیونکہ گاجر سخت ہوتی ہیں تو ذرا گل جائیں گے تھوڑی پھر میں میتھی ڈالوں اس کے اندر اچھا جی دیکھتے ہیں گاجر کو کیا حال ہے ان کے یہ بھونے پر بھی آگئی ہے اور اس کو دیکھتے ہیں گلی یا نہیں گل بھی گئی اچھا خاصی اب یہ نا دم پر ہم اس کو چھوڑ دیں گے میتھی ڈال کر اور پسا ہوا گرم مسالہ ڈال کر یہ میں نے خوب اچھی طرح دھو لیا تھا اس کو میتھی کو کیونکہ اس میں بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے بہت اور پساو گرم مسالہ میں ڈال دیں گے اس میں تھوڑا سا کیونکہ ذرا اس کا میٹھا پن ختم ہوتا ہے گرم مسالہ پساو بھی ڈالنے سے ثابت تو ڈال رہی تھا میں نے یہ میں پساو گرم مسالہ ڈال دیا تھوڑا سا اب ہم اس کو دم پر چھوڑ دیں گے میتھی بھی گل جائے گی خوب اچھی ہو جائے گی خوش بھی ہو جائے گی سالن میں اور گاجرے بھی اور اچھی کل جائیں گی اچھا دی دیکھتے ہیں کیا حالیں ماشاللہ تیار ہو چکا اور اتنی پیاری خوش بو آ رہی ہے میتھی کی بہت اچھی خوش بو آ رہی ہے تیار ہو چکا ہمارا سالت اور گاجرے بھی خوب اچھی کل چکی ہیں ماشاللہ سے بہت اچھی کل رہی ہیں گاجرے بنا کر ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزیدار لگتا سردیوں میں خاص طور پر نئی گاجرے آ رہی ہوتی ہیں اپنا بہت خیال رکھے گا بنا کر ضرور ٹرائے کیجئے خبسرائب ضرور کیجئے گا اوکے اللہ حافظ موسیقی